بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جعوید نصرت آپ تمام عباب کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا ہے آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں نحال سنگھ کی حویلی یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نحال سنگھ تھے اور ان کا تعلق جو ہے وہ منڈی بہودین کے گاؤں چک بساوا کے بالکل کارنر پہ ایک جگہ تھی بھارہ دری یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انچیسی امارت ہے یہ پرانے دور کی ایک طرز تعمیر کی امارت ہے اس کے جو مالک تھے یہاں کے رہنے والے بارہ دری کے اس ایریا کو بارہ دری کہا جاتا ہے ان کا نام تھا نحال سنگھ تو آئیے آپ اس کے متعلق مزید آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی امارت میں کتنے کمرے ہیں اور یہ طرز تعمیر کیسا ہے اس کے متعلق ابھی آگے چال کے آپ کو بتاتے ہیں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے جہاں پہ ان کے یہ مہمان خانہ ہے اور بڑا خوبصورت اور بڑا سٹائل سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے ابھی سارا اس کا وزٹ آپ کو کراتے ہیں جی ناظرین یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دروازہ ہے اس کا اور ان کے دروازے کے بعد یہ جو آپ کو لوئے کا گیٹ نظر آ رہا ہے یہاں سے اندر کی جانب انٹر ہوا جاتا تھا اب اس وقت ہم اس حویلی کے اندر ہیں اور یہ انٹری گیٹ تھا یعنی اس وقت کا دروازہ اور اس کے ساتھ یہ آپ دیکھیں یہ ان کی حویلی تھی نیحال سنگھ نام تھا ان کا اور یہ سامنے آپ کو یہ بتایا جا رہا تھا مجھے کہ یہ بہت بڑی حویلی تھی اور یہ وہ کارنر پہ جو آپ کو انچائی نظر آ رہی ہے وہ دیوار ہے اب اس کو گرا لیا گیا مکان کو تو اس پورے ایریے میں وہ اپنا ناج غلہ جو ہے وہ کٹھا کیا کرتے تھے اور یہ سامنے آپ کو کچھ کمرے نظر آ رہے ہیں اور یہ اس کے اوپر ایک ہم آ رہے تھے اور یہ نیچے ہے اور یہ سامنے کارنر پہ جو آپ کو بڑا دروازہ نظر آ رہے ہیں اب اس میں سے ہوتے ہوئے ہم یہ جو اوپر آپ کو منظر نظر آ رہی ہے یہاں پہ جائیں گے آپ دیکھیں یہاں مولا غازی باہ السلامدار شہنشاہ سرکار کے نام کا علام لگایا گیا ہے مسلمانوں کے زیر انصاب آنے کے بعد اس کے اوپر یہ پرچم جو ہے غازی عباس نامدار شہنشاہ سرکار کے نام کا وہ لہر آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اور نحال سنگھ تھے اس کے مالک جنہوں نے یہ تعمیر کیا تھا اب اس کے بارے میں مزید آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں یہ جو کونے سے ہم نے آپ کو ایک بڑا سا دروازہ دکھایا تھا یہ بھی ان کا انٹری روم تھا یہ طرز تعمیر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کی پرانے لکڑی کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ان کے دروازوں کے اوپر اور ابھی طرح ہمیں یہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس کے اوپر ان کا کوئی پرانا نام لکھا ہو بگرنا ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ فن تعمیر ہے اس وقت کا یہ لکڑی کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے تقریبا کوئی بارہ فٹ انچائی ہے اس دروازے کی ایک سائیڈ کا یہ دروازہ ہے اور یہ دوسری سائیڈ کا دروازہ لکڑی ابھی تعلق بھی بلکل سیو ہے بلکل محفوظ ہے یہ دیکھیں جی اتنا بڑا دروازہ ہے اور جیسے ہم انٹر ہوئے ہیں اس کو یہ کلوز کرنے کے لیے اور اس کو کھولنے کے لیے کام آتا تھا اور انٹر ہوتے ہی یہ چار پائی پڑی ہے اس کے پیچھے یہ بھی آپ کو ایک دروازہ نظر آ رہا ہے اور یہ طرز تعمیر دیکھیں آپ اس وقت کی اس کے اوپر جو استعمال ہے وہ پیور لکڑی کا کیا گیا ہے بڑے خوبصورت اس کے اوپر یہ لکڑی کا استعمال ہے یہ آپ کو چھات کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ ایک سامنے دروازہ ہے جی اور ایک یہ دروازہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک آپ کو یہ دروازہ نظر آ رہا ہے اس کا آپ کو نظارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اب ہم آپ کو اس کے بارے میں مزید آگے دکھاتے ہیں جی ناظرین اب ہم آپ کو ان سیڑھیوں کے ذریعے اس کے جو دوسری منزل ہے اس کے جانب لے کے جا رہے ہیں میرے ساتھ آج موجود ہیں سخاوت علی اور یہ سندھی کے نام سے مشہور ہیں یہ سید ہیں یہاں ان کا نام کہہ جن کے اب زیر انتظام ہے یہ تو سید علی رضا ہے بارہ دریچاک بساوا اب یہ نیحال سنگھ کے جانے کے بعد یہ بلڈنگ جو ہے ان کی ملکیت ہے سید علی رضا کی اور اس میں اب موجودہ رہ جو ہے وہ ان سخاوت علی کی ہے یہ تین چار بھائی آپ بڑی عرصے سے اسی ریعش میں ریعش پذیر ہیں یہاں سے آپ کو یہ ویو دکھاتے ہیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہاں نیچے سے ہم نے اپنی ویڈیو کو شروع کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اور یہ بارہ دری کا پرائمری سکول ہے یہاں پہ بچے اور بچیں چھوٹی کا ٹائم ہوگا ابھی آپ دیکھیں وہ میسز میڈم جو ہیں وہ بیر کی جانب جاری ہیں اور یہ جی بارہ دری کا پرائمری سکول ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ اس وقت تھا جا کے بعد میں بنایا گیا جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اس نیحال سنگھ بارہ دری منڈی باودین چاک بساوا کی دوسری منزل کے اوپر تو اس کے یہ ایک تھرڈ منزل جو اس کی جانب یہاں سے ہم آئے تھے تو یہ دیکھیں یہ سیڑیاں جو ہیں یہ اس کی تیسری منزل کی جانب جا رہی ہیں لیکن اب ہم آپ کو پہلے یہ دیکھیں جی ہر اینگل سے انہوں نے اس کو اس طرح سا خوبصورت بنایا تھا کہ بالکنوی میں کھڑے ہو کے نظارے جو ہیں وہ بھی کیے جا سکیں اب ہم یہ اس کی دوسری منزل کے اوپر پہنچ چکے ہیں اس وقت تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شاید دروازے ان کے بعد جو ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے بعد ان کو چینج کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پرانا طرز تعمیر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا اور یہ کمرے کے اندر بھی تھوڑا سا آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی طلق اس دور کی استعمال ہوئی لکڑی جو ہے وہ اچھات میں یا دروازوں میں بلکل سیو ہے بلکل محفوظ ہے اور یہ ہے ان کا اوپر دوسری منزل پہ برامدہ اور یہاں سے آپ کو ایک مرتبہ پھر بھی اکرباتے ہیں کہ یہ جب وہ دوسری منزل کے اوپر کھڑے ہوتے تھے تو نیچے کیسے نظارے تھے یہ باہر انٹر ہوتے ہوئے یہ جو آپ کو ساتھ کندم نظر آ رہی ہے یہ سڑک ہے یہ سڑک جو ہے یہ بارہ دری گاؤں کی جانب جا رہی ہے وہ سامنے وائٹ سا جو ہے وہ آپ کو بارہ دری کا گاؤں نظر آ رہے اور یہ کارنر پہ جہاں آپ کو سبز درخت نظر آ رہے ہیں یہ بارہ دری کا علاقہ ہے اور یہ تھا جی نحال سنگھ کا گھر یہ انٹر ہوتے ہی پتہ نہیں کچھ سرائے ہے یا کیا ہے یہ سامنے جس کے اب دروازے اور ساتھ یہ گا ہے آپ کو نظر آ رہی ہے تو نیچے سے ہم آپ کو اوپر لے کے آئے ہیں تو اب ہم یہ مزید اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں جی اور اس کے بارے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سخاوت علی ابھی ان سے بھی بات کریں گے ہم نے سوچا ہے کہ پہلے آپ کو اس کی یہ ویو جو ہے اس کی طرز تعمیر جو ہے وہ سارے دکھائی جائے یہ دیکھیں جی یہ پرانا طرز تعمیر لیکن بڑا خوبصورت اور بڑا مضبوط فن تعمیر تھا اس وقت کے کاریگار جو تھے جو مصری تھے جنہوں نے اس کو تخلیق کیا تھا بنانے میں اور ابھی تلق اس کی اینٹیں اس کی لکڑی اور اس کے کارنر کونیں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ سے خراب نہیں بلکل سیو ہے اور بلکل محفوظ ہے یہ دیکھیں جی بڑے سے یہ برامدے کے دو دروازے ہیں اس اینگل سے دیکھیں باپ کو اس کے متعلق ساری سمجھا جائے گی یہ اوپر والا ہے کارنر سب سے اوپر ہے یہ تیسری منزل پہ ایک کمرہ بنایا گیا ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں انٹر ہوتے ہی یہ دو اوپن ڈور ہیں یہ برامدہ ہے اس کے پیچھے برامدہ تھا پہلے ہم نے آپ کو وہ دیکھا ہے اور ایک یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو دروازے نظر آ رہے ہیں یہ بھی کمرے تھے جن میں وہ رہا کرتے تھے نیحال سنگھ اور ان کی فیملی یہ دیکھیں جی یہ اب یہ آپ کو ویو بھی نظارہ بھی کروائیں بارہ دری چک بساوا منڈی باہدین نیحال سنگھ جو ہیں ان کا یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا جی مہمان خانہ تھا یہ ہمیں بتا رہے تھے سخاوت علی تو آئیے آپ کی بات کرواتے ہیں سخاوت علی سے کہ وہ اس بارے میں کہاں تک جانتے ہیں اور کتنا جانتے ہیں جی سخاوت صاحب یہ جو نیحال سنگھ ہیں آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ نے ان کو دیکھا ہے یا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس ملکیت جو ہے اس برادری اس بلڈنگ کی پرانے دور کس کے مالک جانبونی آل سنگھ ہیں آپ کو کیسے پتا چلا سارا کچھ زیادہ اب تو نہیں جانتا ہوں میں صرف مجھے عمر کے لیات میں یہ ہی پتا ہے کہ ادھر کا ملکیت تھی ایک نیحال سنگھ جی یہ ان کا سب زمان تھا یہ چیز ان کا گھر تھا ریاج تھی تو بہت ہی وقت کا وہ سمجھ لو کے بادشاہی تھا ٹھیک ہے تو ہر چیز یہ دور دور تک زمین تھی اس کی ٹھیک ہے یہ بلڈنگ ایک اچھ کے ساتھ تھی جو وہ پتم کر دیئے ٹھیک ہے سنیا ہے کہ اس میں وہ اپنا ناج غلہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے اور یہ بڑی یہ آپ کے بڑے بھائی جو ہیں آصف انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس میں وہ اپنا گھرڈ اناج غلہ بڑی بلڈنگ تھی اس میں وہ اندر سنبھال کے رکھا کرتے تھے تو آپ یہ بتایا ہے کہ یہ جو نیحال سنگھ جن کے بارے میں ابھی آپ بتا رہے تھے تو جب وہ یہاں پاکستان سے چلے گیا اب آپ نے وہ چیز نہیں دیکھی کیونکہ آپ کو اس کے بارے مئلم نہیں ہے تو اس کے بعد ان کی فیملی سے کوئی کبھی کبھار آتا ہے یا یہاں اس کو دیکھنے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہو جی ساں آئے ہیں دوٹ پا ان کے دوٹ رہے ہیں پوت رہے ہیں یہ نہیں پتا یعنی نیحال سنگھ جو ہیں ان کی فیملی سے ٹھیک ہے تو ادھر آئے ہیں جو دیکھا وہ ایک بار آیا تھا وہ پڑا دیکھ سارا کچھ یہ میرے دادا پر دادا کا ملکیت تھی ساری ٹھیک ہے تو یہ اب برک ہوگی آرچیز اب میں تو صرف دیکھنے آتا ہوں اور مجھے تو اس سے بھی بڑا ملکیت میرے پاس ہے ٹھیک ہے ادھر انڈیا میں تو یہ جو کچھ بھی اب بتاتا ہے کہ ملکیت تھی ادھر آتا ہوں دیکھ رہے ہیں وقت کے سمجھ لوگ کے اس وقت وہ بادشاہ تھے ٹھیک ہے یعنی نیحال سنگھ کا وہ جو آپ بتا رہے ہیں ان کا پوتا یا ان کی بیٹی کا بیٹا آتا تھا تو وہ یہاں روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ میرے دادا نیحال سنگھ کا تھا اور مجھے یعنی وہ محبت جو ہے وہ ان کو کھینج کے لاتی ہے کہ ہمارے دادا جہاں پر رہے ہیں نیحال سنگھ اچھا سخوابت آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پرانی طرز تعمیر میں کوئی جواہرات کوئی خزانہ چھپا ہوتا ہے تو کبھی آپ نے اس طرح کی کوئی چیز جہاں پر دیکھی یا کوئی ملی یا کوئی اثار نظر ہے نہیں اثار میں نے کبھی ایسے چیز نہ دیکھی ہے نہ پہلے سنی ہے کبھی ادھر جو بھی تھا نا پہلے وہ اپنا نکال کے لے گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ابھی تو شاید اس کے کوئی یا رہا میں نے نیچے کوئی چیز لگائی ہو اس کا نہیں پتا ہے مجھے تو یہ جو ذاتی اوپر پر مانترا ان کا سننا تھا یہاں چندے تھے جو بھی تھے وہ نکال لے گئے ہیں اپنا ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا تھا یہاں بے بہت سی چیزیں ہیں جو ادھر نے ہماری پڑھی ہیں ابھی اچھا اس نے نیال سنگھ کے اسے پوتا نے کہا تھا انہوں نے خود ہی بولا تھا کہ ادھر بہت بہت سمان ہمارا پڑھا ہے ابھی مگر وہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں کہاں پہ پڑھا ہو ٹھیک ہے میں یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ چیز کہاں کہاں پہ پڑھی ہے ٹھیک ہے تو کبھی آپ کو کوئی خواب میں نظار آیا کہ فلانچ اگر آپ کوئی چیز سونا پڑھا ہے چاندی پڑھی ہے یا سکھ کے رائے جلوقت اس وقت کے پڑھے ہیں یا کوئی ایسی چیز کوئی نظار آیا ہے آپ کو کبھی کبھی بھی ایسی چیز نہیں کوئی بھی خواب میں نہیں آئی تو یہ جو ہوتے ہیں جنات وغیرہ کبھی دفعہ ادھر دیکھیں اچھا پرانی چیزیں وہ دیکھیں ہیں آپ نے جی بہت دفعہ دیکھیں ہیں یہ جنات کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہے بہت دفعہ دیکھیں کبھی رات کو کبھی دن کو نقصان وغیرہ تو نہیں پہنچاتے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے آپ کو یہ جی یہ تھے سخاوت علی آج کالین کی رئیش ہے اس میں اور یہ اس بارے میں بتا رہے تھے کہ نیال سنگھ کے پوتے جو ہیں وہ جب یہاں آتے ہیں تو وہ ان کو بتا رہے تھے کہ ابھی ہمارے دادہ جو ہیں ان کی بہت سی حکیمتی چیزیں جو ہیں وہ یہاں کسی جگہ پر پڑی ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب وہ انہیں بھی نہیں پتا اور ہمیں بھی نہیں پتا تو ناظرین اس فنی تعمیر میں مہن چیز جو ہے آپ کو بتلانے والی وہ یہ ہے کہ اس کو اس اینگل سے بنایا گیا تھا کہ ہوا کا گزر بسر جو ہے وہ اس میں بڑے شاندار طریقے سے ہو اور ابھی آج ہم نے اس کو آپ کو اندر سے نہیں دکھ لیا اس میں ایک ایسا طریقہ انہوں نے لگا رکھا تھا کہ جس میں لائٹ جو ہے لائٹ کا ایسا انتظام تھا کہ وہ نیچے کوئی لائٹ جو ہے اس کو روشن کرتے تھے تو وہ لائٹ جو ہے وہ اوپر طلق یعنی اوپر والے کمرے تک پہنچ جاتی تھی اور وہ جتنا بھی کوئی تیز دفان ہوتا تھا اس میں وہ بجھتے نہیں تھی تو امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو یہ کوشش یہ کابش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ ویڈیو نہار سنگھ کی فیملی اگر انڈیا میں دیکھے تو وہ ان کے دل میں ایک مرتبہ پھر اپنے دادا کی محبت جو ہے وہ جاگ جائے گی اور امید ہے کہ ان کو یہ ماری ویڈیو آج کی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی کسی نئے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اللہ حمی ناصر موسیقی